سبھی دوستو ہم نمشکار مارکٹ کی بات کرتے ہیں شربجار کی بات کریں گے دوستو آر وی این ایل کی بات کرتے ہیں ریل وکاس نگم جمٹیٹ کی بات کرتے ہیں سٹاک پرائز ہے تین سو اسی کی آس پاس جو ہائی ہے تین سو نینیانبے کا ہے ٹاکمہ ہی کاروبار کر رہا ہے پچھلے ایک دو سال میں زبردست تیجی رہی ہے جنہوں نے اپنے پورٹفولیو میں ریل وکاس نگم جمٹیٹ کو رکھا ہے تو لگو ایک تین سے چار منا اس سے زیادہ ریٹن ملے ہنڈیٹ کے نیچے بھی سٹاک تھا دوستو تو ریل وکاس نگم کے بارے میں بات کرتے ہیں اس ویڈیو میں آر وی این ایل کے بارے میں بات کرتے ہیں آگے شیئر پرائز کیسا رہے گا اور جو پوائنٹس رہیں گے اس کے فائنیشن نمبرز اور شیئر پرائز کا جو ٹرینڈ بنا ہوا ہے اس کے انحصار بات کریں گے شیئر پرائز آگے کیسا رہے گا تو جنہوں نے پورٹفولیو میں رکھا ہے لانگ ٹرم کے لئے اپنے پورٹفولیو میں رکھا ہے تو سٹاک میں زبردست تیجی ہے ملٹی بیگر سٹاک بنائیں دوستو یہ ہنڈیٹ کی نیچے بھی تھا سٹاک جیسے کی شیئر پرائز تین سو تیراسی میں ہیں اور ففٹی ٹویک لوہ ایک سو دس کا اور ہائی ہے تین سو نینیان بے کا تو زبردست تیجی رہی ہے اس کے فائنیشن نمبر کی بات کرتے ہیں تو کمپنی کے دوارہ ڈیبڈنٹ بھی دیا جاتا ہے دوستو ڈیبڈنٹ سے الگ کمائی ہوتی ہے یہ لانگ ٹرم کی جو نیویشک ہوتے ہیں جو لانگ ٹرم کے لئے اپنے پورٹفولیو میں رکھتے ہیں ایک سال دو سال تین سال چار سال پانس سال تو آر بی اینل کے دوارہ بھی ڈیبڈنٹ گیا جاتا ہے کیو فور افائی ٹوینٹی فور کے نتیجوں کے ساتھ دو روپیہ ایک گیارہ پیسہ پر ایکوٹی شیئر کے حساب سے ڈیبڈنٹ کا اناؤنسمنٹ کیا تھا ریل بکاس نگم لیمٹیڈ نے تو نیویشک ہوتے کو دو روپیہ گیارہ پیسے کا ڈیبڈنٹ بھی ملے گا فائنیشل نمبر کی بات کرتے ہیں تو مارچ کے قوارٹر میں جو ریبنیو تھا چھ ہزار نو سو چھرانوے کروڑ کا تھا اور کمپنی کا جو پروفٹ تھا یہ چار سو اڈتر کروڑ کا تھا تو اب کی بار کے جو نتیجے آئے تھے اچھے نتیجے پیش کیے تھے اور ریبنیو بڑھ کر آیا تھا پروفٹ بڑھ کر آیا تھا کمپنی کا مارکیٹ کی بات کرتے ہیں آر بی آنیل کا جو مارکیٹ کیا ہے سیونٹی نائن تاؤزن فائنڈ سکسٹی فور کروڑ کا تھا فیس ویلیو ٹین روپیس کا ہے بوک ویلیو پر شیئر فورٹی ون کا ہے ڈیوڈنٹ ایلڈ ہے 0.55 پرسن کا تو سال ویر میں ڈیوڈنٹ بھی دیا جاتا ہے کمپنی کے دوارا اب کی بار ڈیوڈنٹ دیا ہے اینڈنگ پر شیئر ہے 7.55 کا آر بی ہے 18 کا اور پی ریشو ہے 50 کا تو پی ریشو ہے 50 تک پہنچ گیا ہے بوک ویلیو پر شیئر کے حصہ سے دیکھتے ہیں تو 41 کا بوگ ویلیو ہے اور سٹاک پرائز بھی اب 380 اور 400 کے آج پاس پہنچ گیا ہے تو یہ فنڈامنٹلز پوائنٹس ہیں بزنس پوائنٹس ہیں پی ریشو اوپر کی طرف ہے بوگ ویلیو پر شیئر کے حصہ سے دیکھتے ہیں تو 9 سے 10 گناہ اوپر کی طرف سٹاک ہے دوستو مارکٹ ابھی ٹاپ میں ہی کاروبار کر رہا ہے ابھی تھوڑی بہت گراوٹ دیکھنے کو مل رہی ہے اور آر بی اینل کے سٹاک کی بات کرتے ہیں تو ٹاپ میں ہی کاروبار کر رہا ہے تو جنہوں نے لانگ ٹرم کے لیے اپنے پورٹ فولیو میں آر بی اینل کو رکھا ہے تو کریکشن بھی ہوتا ہے تو ان کو فرق نہیں پڑے گا لیکن جو 350 کے اوپر خریداری کر رہے ہیں تو ان نویشکوں کو فرق پڑے گا دوستو تو آپ ڈیسائیڈ کریں آر بی اینل کو کتنا سمیہ دینا ہے کتنے سمیہ تو کپنے پورٹ فولیو میں رکھنا ہے اور پچھلے دو تین سال کی بات کرتے ہیں آر بی اینل کو پروجیکٹ ملتے جائیں گے تو اس کا ریونیو اور پوفیٹ بڑھے گا تو سٹاک میں تیزی بھی دیکھنے کو مل سکتی ہے تھوڑا بہت سمیہ لگ سکتا ہے سٹاک میں تیزی آنے میں اور جیسے کہ ابھی الیکشن کے بھی نتیجے آنے والے ہیں دوستو تو وہی گورنمنٹ رہے گے تھوڑی بہت تیزی دیکھنے کو مل سکتے ہیں سٹاک اوپر کی طرف ہو تو اپنا ڈیسائیڈ کریں کیا کرنا ہے آر بی اینل میں دوستو یہ آر بی اینل کے بارے میں لیٹس اپ ڈیٹ ہے